اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے آج آپ کے لئے ٹوٹی فروٹی کی رسپی لے کر آئی ہوں آپ اس کے کلرز دیکھ رہے ہوں گے کتنے فریش ہیں جب گھر پہ بنائیں تو پھر یہ ایسے ہی فریش کلرز میں بنتی ہیں ہم تربوس کے چھلکوں سے ٹوٹی فروٹی بنائیں گے اس کا جو اوپر والا یہ ریڈ پارٹ ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اوپر والا پارٹ ہم نے ریموو کر دیا اب ہم اس کا نیچے والا پارٹ جو گرین پارٹ ہے اس کو ریموو کریں گے چاہے تو آپ نائف سے کریں چاہے تو آپ پیلر سے کریں میں یہاں پیلر یوز کروں گی اب اسے سمال پیسز میں کاٹ لیں گے ایک پین میں ٹو کپس پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پانی بوائل ہو گیا تو اس میں ہم نے شوگر ڈال دی شوگر ون کپ ہے اب ہم شوگر کو پانی میں ڈیسولو کریں گے اب اس میں کٹے ہوئے پیسز ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو مزید پکائیں گے اور جب یہ اس پانی میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے برنر آف کر دینا ہے آپ نے اس کا تھوڑا سا شیرہ رکھنا ہے ٹوٹی فروٹی تھری کلرز میں بنائیں گے اسی لئے تھری بالز لیے ہیں اور ہر ایک میں ڈیفرنٹ کلر ڈالیں گے کلر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں شیرہ ہے اسی وجہ سے یہ کلر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اس لئے آپ نے جب بھی بنانا ہے تھوڑا سا شیرہ رکھنا ہے پوری طرح سے آپ نے ڈرائی نہیں کرنا ورنہ کلر اچھی طرح سے مکس نہیں ہوں گے کلرز کو مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور پوری رات کے لئے چھوڑ دیں گے صبح سٹرینر میں اس کو ڈالیں گے اس کا جو ایکسس شیرہ ہے وہ نکل جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈرائی کرنے کے لئے رکھ دیں گے دھوپ میں اچھا اس کو مختلف طریقوں سے ڈرائی کیا جاتا ہے یا تو آپ دھوپ میں رکھیں یا فین کی ہوا میں یا ایسے ہی کھولی جگہ پر آپ رکھ دیں تو یہ ڈرائی ہو جائیں گے اس سے ڈرائی ہونے میں کم از کم ایک دن لگے گا یا پھر دو دن بھی لگ سکتے ہیں ڈپنڈ کرتا ہے کہ دھوپ کتنی تیز ہے یا ہوا کتنی زیادہ ہے جب یہ ڈرائی ہو جائیں تو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پلاسٹک کے کنٹینر میں ڈال دیں یا زیپ لک بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں پھر جب آپ کوئی سویڈ ڈیش بنائیں تو پھر اس میں ڈالیں اب اسے ایک سٹینر میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا جو شیرہ ہے وہ ڈرین ہو جائے اس کے بعد اس کو ڈرائی کریں گے اور پھر ہماری ٹوٹی فروٹی ریڈی ہے آپ نے دیکھا یہ کتنی جلدی بن جاتی ہے اگر اسے ٹائم لگتا ہے تو صرف ڈرائی ہونے میں ٹائم لگتا ہے ورنہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ مزید میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اسے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو فوراں مل جائے کرے گی زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ